سکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے تا کہ ہر میری نئی ویڈیو آنے والی نوٹی ویشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راک کی انٹری ہو چکی ہے راک سٹیڈیا میں پہنچ چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ راک نے جو ہے وہ آتے ہی تہل کا مچا دیا تھا یہاں پہ دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں میں سے جیتا کون میں سے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کافی زیادہ دیر کے بعد میں نے یہ اپڈیٹ دی ہے اور میں اپڈیٹ اپنی ہی مرضی سے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ہی ویڈیو دیکھ چکے گئے اور آپ لوگوں نے پہلے ہی ویڈیو دیکھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ سبسکرائبر ہیں اور مجھے سبورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے بغیر اس کے پئے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راک کی جو ہے وہ فائنل بوس کی انٹری ہونے والی تھی بٹ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راک نے انتظار کیا کیونکہ ریسل مینیا جو ہے وہ سٹارٹ جسٹ ہوئی تھی اور فرس ٹائم جو ہے وہ کوڈی روڈز کے انٹری ہوئی تھی کوڈی روڈز کے انٹری مجھے کافی اچھی لگی کیونکہ جو ہے وہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلو اور پرپل ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوڈی روڈز بھی مجھے کافی زیادہ پسند ہے بٹ کسی کو ہیٹ نہیں دے سکتے تو میں کوڈی روڈز کے بھی ساتھ ہوں کیونکہ کوڈی روڈز ایک اچھا ریسلر ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوڈی روڈز کی ریسل مینیا ایکسل میں انٹری کافی اچھی ہوئی اور کافی زیادہ فائر ورکس ہوئے اور کوڈی روڈز نے آتے کے ساتھ ہی اپنی ماما اور بابا کو حق کیا تو یہ مجھے د اچھا لگا کیونکہ روڈز کے فادر اور مدر نہیں آئے تھے اندہ میچ کی ساتھ جو ہے وہ تیاری میں تھے اور روڈز کی انٹری ہو چکی تھی اور روڈز کی انٹری ہونے والی تھی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روڈز کی انٹری کافی زیادہ اچھی لگی مجھے آپ لوگ ممنٹ کر کے ضرور بتائے گا تھارٹین سسٹین ڈیز تیرہ سو سولہ دن تک روڈز چیمپین تھا بٹ انفورسنیٹلی روڈز نے اس بار ہار چکا تھا اور روڈز کی انٹری مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ بلکل بلو ہو گیا تھا اور فائر ورکس کافی زیادہ اچھے ہوئے کیونکہ یہ چیمپین تھا اور اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ووڈی وی والے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آڈینس بہت پریشان اور حیران ہو گئی تھی کیونکہ ان دونوں کی انٹری دیکھنے کا جو ہے مزہ ہے وہ ان لوگوں نے ریکارڈ کیا اور ہر کسی کے پاس جو ہے وہ اب ان کی ریکارڈنگ ہے کیونکہ کافی زیادہ آڈینس تھی جو ہے ان کے میچ کے اندر تو میچ اب سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روک جو ہے وہ تیاری میں لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آڈینس کا رییکشن آڈینس کی جو چی کو پکار تھی اور یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے ملے ہے لوگان پاول کی ایک ورجن میں آیا ہوا تھا انسان اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ روک جو ہے وہ تیاری میں تھا کہ کب میری انٹری ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رومننگز اور کوڈی روڈ سے ایک دوسرے کو ماننے کی شکر میں تھے لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کو ماننے میں بھٹ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوڈی روڈز ایک کافی اچھا ریسلر ہے رومننس کے مقابلے میں کیونکہ رومننس ہیل ہے اور رومننس جو فیس جب بن کر آیا تھا تو اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی تھی اور اس کے بعد اس کی جو عزت تھی وہ بھی قتم ہو گئی تھی آہستہ آہستہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ رومننس کو جو ہے وہ رنگ پوسٹ کے اندر گسار دیا تھا کوڈی روڈز نے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ آڈینس پریشان ہو گئی تھی کہ آگے ہونے کیا والا ہے اور آگے کریں گے کیا اب یہ لوگ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رومننس نے کوڈی روڈز کو لوگ 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 مار دیا تھا جو کہ بہت گلت کیا بٹ اینیتنگ گوز تھا بلڈ لینڈ نونس کے اندر یہ میچ تھا تو رومننس اور کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیگل تھا جیسے کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں رومننس اس کو گسیٹاوہ رنگ کے اندر لے کر جاتا ہے اور پھر رومننس میچ ختم کرنے کی تیاری کرتا ہے رومننس وانٹ ٹو اینڈ اس ریسل مینیا کیونکہ رومننس اپنا سپیئر لوڈ کرتا ہے بٹ انفرچنیٹلی تو کوڈی روڈز ہوتا ہے وہ رومننس کا سپیئر لوگ کر دیتا ہے اور اس کو کک مار کے سائٹ کر دیتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بھی بتایا کہ رومننس کو کک مار کے سائٹ کر دیتا ہے اور کوڈی اپنے دھاؤ کی تیاری کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڈی جو ہے وہ سیکنڈ روپ کوڈی کرنر ماننے کی چکر میں ہوتا ہے ناؤ سیکنڈ روڈز کوڈی کرٹر بٹ یہاں پہ انفرچنیٹلی رومننس جو ہے وہ سروائف کر جاتا ہے اور رومننس اس ٹائم نہیں ہارتا سیکنڈ روپ کوڈی کرٹر سے بٹ بکوز یوں کہ یہ سٹارٹ کا جو ہے وہ فنیشر تھا کوڈی روڈز کا بٹ کوڈی روڈ جو ہے وہ یہاں پہ تیاری کرتا ہے اس کو کروس روڈز ماننے کی تو انفرچنیٹلی جو ہے وہ یہاں پہ کروس روڈ لگنے ہی والا ہوتا ہے اتنے میں سولو سکوہ آ جاتا ہے اور کوڈی روڈز کو سمون سپائک مارنے کی کوئش کرتا ہے اور سمون سپائک کوڈی روڈز کو لگ جاتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ میچ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لوگوں کو پسا لگ جاتا ہے کہ اب یہ لوگ جیت جائیں گے بٹ انفرچنیٹلی جو ہے وہ سولو سکوہ آ رومنننگز کو ڈریک کر کے لے کے جاتا ہے کوڈی روڈز کے اوپر اور یہ سب کچھ روک دیکھ رہا ہوتا ہے روک پریشان ہو جاتا ہے کہ اب آگے ہونے کیا حوالہ ہے رومنننگز ہارے گا یا جیتے گا تو ڈریک کر کے کوڈی روڈز کے اوپر رکھ دیتا ہے رومنننگز کو سولو سکوہ اور یہاں پہ ریفری جو ہے وہ سٹل کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بٹ وان ٹو ٹو کے بعد جو ہے وہ ہاف اندہ سیکنڈ ہاف میں کوڈی روڈز کی کاؤٹ کر دیتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کوڈی روڈز نے کیک آؤٹ کیسے کیا بکاوز یہ پلیننگ تھی اور کوڈی روڈز جو ہے وہ کوڈی روڈز کو جیتنا تھا جیسے کہ آپ لوگ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کوڈی روڈز کی کاؤٹ کر دیتا ہے اور سولو سکوہ کو کافی گصہ آتا ہے پاول ایمن کی شکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آڈینس بہت حیران ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا جیسے کہ آپ لوگ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کوڈی روڈز جو ہے وہ میچ کے اندر ہے روڈز کا انتظار کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا آگے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سولو سکوہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے کیک آؤٹ کر دیا تو اسی کے دوران میں جون سینہ اپنی انٹری کرتا ہے ریسل منیا کے اندر جیسے کہ آپ لوگ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ریسل منیا میں جون سینہ کو جو ہے وہ نکال دیا تھا مینز لیو اینڈ سٹے والا میچ تھا اور سولو سکوہ اور جون سینہ کا تو جون سینہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور جون سینہ کو بھار نکال دیا جاتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جون سینہ کی بھی انٹری ہوئی ہے اس والی ریسل منیا فورٹی میں اور جون سینہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بمپس مارتا ہے سولو سکوہ کو بٹ سولو سکوہ کو کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ سولو سکوہ کو نہیں پتا ہو تو کیا ہونے والا ہے بٹ وہ اس کو آگے ماننا شروع کر دیتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راک اب تیاری میں ہوتا ہے کہ اب مجھے آنا پڑے گا کیونکہ جے اسو جیمی اسو کو لیکن نیچے پھیک دیتا ہے رنگ سے اور سولو سکوہ بھی اب ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتا ہے سولو سکوہ کو پھیک دیتا ہے جون سینہ رنگ سے بھار بٹ سولو سکوہ جو ہے وہ سروائف کرنا پا رہا ہوتا ہے بٹ اتنے میں ہی جون سینہ کو ابھی بھی غصہ آتا ہے اور جون سینہ چاہتا ہے کہ میں ابھی اس کو پورا ختم کر دوں مطلب کہ اتنا کر دوں کہ کچھ دوبارہ اٹھنا پائے اور پھر جون سینہ جو ہے وہ رومنس کو اٹھاتا ہے اور داؤ کی تیاری کرتا ہے اتنے میں داؤ مار دیتا ہے جون سینہ رومننگز کو جس کو کہتے ہیں جون سینہ کا یہ سپیشل سگنیچر داؤ ہے اور اسی طرح داؤ لگ جاتا ہے اور رومننگ جو ہے وہ رنگ میں گر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ روک سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے روک چاہتا ہے کہ ہم میری انٹری کی باری آنے والی ہے اور اسی کے ساتھ جون سینہ کو جو ہے ابھی بھی سکون نہیں ملتا جون سینہ دیکھتا ہے کہ سولو سکوہ اٹھنے والا ہے اور سولو سکوہ کو مارنے کے لیے جون سینہ رنگ سے بھار آتا ہے اور اس کو سب سے پہلے رنگ پوسٹ میں گسیڑتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ اناسٹیبل کی صفائی وغیرہ کرتا ہے روک اتنے میں تیاری کر رہا ہوتا ہے آنے کی روک نظار کرتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ رنگ کو جو ہے وہ اسخاف کر رہا ہے اور کوٹی اس کو سولو سکوہا کو اٹھا کر اناسٹیبل کے پر پھیکنے والا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سولو سکوہا کو اناسٹیبل کے پر پھیک دیتا ہے اور جیسی یہ اس کو عناس ٹیبل کے اوپر پھیکتا ہے تو عناس ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر عوام کافی پریشان ہوجاتی کہ کیا ہونے والے اسی دوران جو ہے وہ راک کی انٹری ہوتی ہے اور راک جو ہے وہ اپنی دھماکے دار انٹری کے ساتھ آتا ہے سب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوجاتے کیونکہ کافی تائم کے بعد کافی تائم کے بعد جو ہے وہ جان سی لا اور راک جو ہے فیس ٹو فیس ہوتے ہیں ایک میچ کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آڈینس کافی حیران ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو اس بندے کا موف جو ہے مجھے کافی اچھا لگا الیکٹرو فائنگ موف تھا اس بندے کا جب اس نے راک کی انٹری کا ساؤنڈ سنا اور ایسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جون سینہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے آ گیا مطلب کہ اس کو تو آنا تھا بٹ یہاں پہ اس ٹائم کیسے آ گیا تو اب یہ دونوں جو ہے وہ رنگ کے اندر فیس ٹو فیس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں بھٹ اتنے میں ہی جون سینہ اپنی شیٹ اتار کے پھیک دیتے ہیں کیونکہ جون سینہ کو مارنے کی چکر میں ہوتا ہے راک کو تو راک جو ہے وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کہ تم کیوں آئے ان لوگوں کے بیچ میں ہمارا میچ تھا ہمیں ہماری مرضی کیونکہ ہم جیتے تھے لاسٹ والا میچ اور ہماری مرضی کا میچ چلنے والا تو اتنے میں پریس نکلز کا اشارہ کرتا ہے جون سینہ اور راک جو ہے وہ اس کو راک بوٹم مار دیتا ہے اسی وقت فوراں کیونکہ انتظار کرتا تو اس کو پریس نکلز کا ڈبلے پڑ جاتا بٹ یہاں پہ انفورسنیٹلی جو ہے وہ راک جو ہے وہ سینہ راک بوٹم مار کے سائٹ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر راک کو کافی غصہ آ جاتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ کیا ہوا ایک دم سے اور کافی زیادہ جو ہے وہ کراؤڈ کا شور ہوتا ہے بٹ یہاں پہ انفورسنیٹلی جو ہے وہ راک اپنا بیلٹ نکالتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماما روڈز تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بیلٹ ہے جس سے لاسٹ والے دے میں ایت رولنس کو اور کوڈی روڈز کو مارنے کے لئے لکھا لاتا ہے یہ وہی بیلٹ ہے اور اسی کے اوپر کوڈی روڈز کا بلڈ بھی لگا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ حیران ہو جاتا ہے ایک ساؤنڈ سن کر شیلڈ کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ جس کے سیت رولنس آتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اپنی سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں سیت رولنس کی انٹری ہوتی ہے بات سیت رولنس کی حالت بہت بری ہوتی کیونکہ اس کا میچ ایک ٹائم پہ چل رہا تھا اور جو ہے وہ ہار چکا ہوتا ہے اپنا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپنشپ تو اسی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رومن ننگز جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کو سپرمن پنچ مار دیتا ہے تو بس گائچ آج کے لئے تو فیلان اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا اور چینل کو لائک کرنا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی